مرنے والا مر گیا تیسرے دن آپ کھانا پکوا رہے ہیں میرے نانا کے انتقال ہوا میں گیا اپنے نانا کے ہاں انتقال کے اگلے دن بیٹھا ہوں ساپ بریانی کی تیاری ہو رہی ہے مسالہ پیسا جا رہا ہے پیاس کاتی جا رہی ہے میں نے مامو لوگوں سے کھا کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں ہے کل آپ کے باپ کا انتقال ہوا اور آج آپ بیٹھ کر کے دعوت کا انتظام کر رہے ہیں کہا بھانجے یہ ہمارے باپ دادا کی رسم ہے ہمیں احساس ہو رہا ہے ہم غلط کر رہے ہیں مگر ہم نہیں کریں گے سماج کو موک کیا دکھائیں گے آج کتنی بیدات ہیں جن کو باپ دادا کا نام اور ان کے رسم اور رواج کا نام دے کر کے سماج میں جاری رکھا گیا اس لئے اللہ کے نبی اس بیدات کو اتنا خطرناک سمجھتے تھے اپنے ہر خضبے میں اور تقریر میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے دین کے اندر نیا نکالا گیا کام سب سے برا ہے اور ہر نیا نکالا گیا کام بیدات ہے اور ہر بیدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنہ کی درف لے کر کے جاتی ہے اس لئے بیدات جت میں آپ کو بچاؤں بیدات کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا قرآن کا تیسما پارا ہوگا سورہ غاشیہ جو جمعہ کی نماز میں دوسری دقات میں آپ سنتے ہوں گے امام صاحب سے اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کو جیسے لوگ آئیں گے جو بڑے ٹھرے ہوئے ہوں گے بڑے سہمے ہوئے ہوں گے جو بڑا عمل کر کے آئے ہوں گے عمل کر کر کے ٹھک چکے ہوں گے اتنی نمازیں پڑی ہوں گی اتنے روزیں رکھے ہوں گے اتنی انہوں نے عبادتیں کیوں گی کہ ٹھک چکے ہوں گے لیکن وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے کیوں کیوں کہ وہ عمل تو کر کے آئے ہیں مگر اس عمل کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں ہے اس کے اوپر قرآن و حدیث کی مہر نہیں ہے تو بیدات بڑی خطرناک ہے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو بیداتوں سے محفوظ رہے ہیں اگلی چیز نمبر چار ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی چوتھی چیز نماز کے معاملے میں لا پروار یہ مت سمجھو کہ نماز نہیں پڑھ رہے تو صرف نماز چھوڑنے کا گناہ پڑھ رہا ہے نہیں اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو اور بھی نیکیوں کے برباد ہونے کا ڈرڈ دلیل دلیل یہ حدیث پاک ہے اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے وزی کی سی روایت ہے قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب اس کی نماز کے معاملے میں کیا جائے گا اچھا مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے خون کا فیصلہ ہوگا سب سے پہلے لوگوں کے خون کا فیصلہ ہوگا اور یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں اللہ کی نبی کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا تو بظائر ایسا لگ رہا ہے دونوں حدیث آپس میں ٹکرا رہی ہے ٹکرا نہیں رہی ہے بندوں کی حقوق میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا اور اللہ کی حقوق میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا تو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر نماز صحیح ہے تو بندہ کامیاب ہو جائے گا اور اگر نماز کا معاملہ خراب ہے اگر نماز کے معاملے میں لا پرواہی ہے فقط خواب و خسیرہ انسان ناکام ہو جائے گا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج نماز کا معاملہ ہمارا بہت خراب ہے مسجدیں آج میران ہیں کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں ہم نے مسجدیں نہ بنا لیو لیکن شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا ہم اتنے بڑے کاروباری ہو گئے ہم اتنے بڑے بزنس مین ہو گئے دکان پر بیٹے ہوئے ہیں اور ہی آل سلا کی آواز آ رہی ہے اور ہماری دکان بدست پور جاری ہے ہمارا کاروبار جاری ہے ہم کشٹمر کو نہیں چھوڑ سکتے نماز کو چھوڑ سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں جاؤ آج میں سعودی عرب کی سرزمین پر وہ منظر آپ دیکھ لو کہ اثر کی ازان ہو رہی ہے بلکل کاروبار کے پھیک کا ٹائم ہے بلکل لوگوں کی بزنس کے ٹھیک کا ٹائم ہے اثر کی ازان ہو رہی ہے فوراں شڑر گر جاتے ہیں فوراں دکانیں بند ہو جاتی ہیں اور لکھ دیا جاتا ہے دکان بند ہو گئی اب نماز کے بعد آئیے گا میرے پیارے ساتھیوں اپنے کاروبار سے کہہ دو کہ نماز کا ٹائم ہے نماز سے مت کہو کہ میرے کاروبار کا ٹائم ہے اللہ فرماتا ہے حقیقت میں مرد کہلانے کے لائق ہو ہیں حقیقت میں مرد کہلانے کے لائق وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا جن کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی اگر مرد ہو اگر حقیقت میں مرد بننا چاہتے ہو تو میرے بھائیوں قرآن کے مطابق مرد وہ ہے جس کا کاروبار اس کو نماز سے غافل نہیں کرتا کاروبار کرو اللہ اور برکتے حاجی پور کا علاقہ پورے کٹیہار میں بڑا مشہور علاقہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی اور خاص طور سے شرط آبادی برادری کا ایک مضبوط گڑ ہے مضبوط علاقہ ہے ماشاءاللہ خوشحال ہوگے اللہ آپ کے کاروبار میں مزید پر کرتے دے لیکن میرے بھائیوں آپ یہ قرآن کی آیت ہمیشہ اس کو اپنے اپنی تھیم بنا لو اس کو اپنے زندگی کے ایک حصہ بنا لو رجال اللہ تلحیہم تجار حقیقت میں مرد وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار اور تجار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا تو نیکیاں برباد رہے ہیں اور آگے نمبر پانچ نیکیوں کو برباد کرنے والی پانچویں چیز حقوق العباد میں اگر آپ نے کتاہی کی بندوں کہا کہا رہا ہے کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے کسی کا پیسہ لے کر کے بھیمانی کی ہے کسی کو گالی دی ہے کسی کی عزت اتاری ہے ہندوستان سے آپ حج کرنے جاتے ہیں ائرپورٹ پر یا وہاں جانے کے بعد آپ کرنسی چینڈ کر لیے انڈین کرنسی کو آپ سعودی عرب کی جو ریال ہے اس میں چینڈ کر دیتے کیوں کیونکہ انڈیا کی کرنسی وہاں نہیں چلے گی سعودی عرب میں ریال چلے گا امریکہ میں جائیں گے ڈالر چلے گا ترکی میں جائیں گے لیلہ چلے گا آپ یوکے میں جائیں گے پونٹ چلے گا ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی ہے قیامت کی بارگاہ میں میرے پیارے ساتھیوں جب ہمارا حساب لیا جائے گا اور یہاں قیامت کے لیے جب ہمارا حساب اللہ لے گا اور ہمارے نام آمال میں یہ پایا جائے گا کہ ہم نے کسی کو مارا ہے کسی کا حق مارا ہے کسی کو گالی دی ہے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے کسی کا حق مارا ہے تو وہاں تو کرنسی میں دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہاں کرنسی کیا ہوگی اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیوتا حازہ من حسناتہی وَحَاذَا مِنْ حَسَنَةِی ہماری نمازت اس کو دے دی جائیں گی ہمارا سدھا خیرات اس کو دے دیا جائیں گا ہمارا حج عمرہ اس کو دے دیا جائیں گا ہم نے جو بھی نیکی کے کام کیے وہ نیکی کے کام انقداروں کو دے دی جائیں گے وَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ اگر ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد بھی بقائدار لو کھڑے ہوں گے اس کے بعد بھی وہ لوگ پاقی رہیں گے جن کا حق ہم نے مارا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے گناہ اس انسان کے اوپر لات دی جائیں گے اس کی برانیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی دنیا سے نیکی لے کے گیا تھا دنیا سے نماز لے کے گیا تھا دنیا سے حج لے کے گیا تھا اور انجام کیا ہو رہا ہے حقوق العباد کے معاملے میں لا پروہی کرنے کا کہ دوسروں کے گناہ اس کے اوپر لات دی جائیں گے فطوری حافی نار اور اس کے بعد اس کو جہنم میں پھیک بھی آ جائے گا یہ اس امت کا سب سے قریب آگی سب سے قلاش اس لئے میرے بھائیو حقوق العباد کے بارے میں اللہ ساتھ درو حقوق العباد کے بارے میں اللہ ساتھ درو قیامت کے دن ہمیں سب کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُعَدُنَّ الْحُقُقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ہر حق دار کو اس کا حق میں دینا پڑے گا حتی یُقَادَ لِشَاتِ الْجَلْحَائِ مِنَ الشَّاتِ الْقَرْنَا یہاں تک کہ اگر سینگوالی بکری نے بغیر سینگوالی بکری پر ظلموں ستم کیا ہے تو اس بکری کو بھی قصاص دلائی جائے گا میرے بھائیو کیوں کسی کے ساتھ دیمانی کرتے ہو کیوں کسی کا حق مارتے ہو سب تھاٹ پڑا رہے جائے گا جب لاچ لے کا بنجارہ نہ زمین لے کے دنیا سے جانا ہے نہ جائے داد لے کے دنیا سے جانا ہے نہ بیک بیلس لے کے دنیا سے جانا ہے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے اور کب مر نہ ہے کوئی ٹھکانہ نہیں کرونا کی ایک وبا آئی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنے نوجوان ہیں جو ہمارے سامنے چلے گئے ہیں کینسر کی بیماری آئی ایک بیس بائیس سال کا نوجوان ہمارے بنارس میں ہمارا بڑا جاننے والا قریبی ہمارا جاننے والا بلکل بیس بائیس سال کا نوجوان اور ینگ لڑکا کینسر کی بلیٹ کینسر کی بیماری ممتلا ہوتا ہے اور ایک مہینے کے اندر اللہ کو پیارا ہو جانتا ہے ہم نہیں جانتے میرے بھائیو کب کون سی بیماری ہماری موت کا حرکارہ لے کے آئے کب کون سی وبا اللہ کو ہمیں اللہ کے پاس لے کے چلی جائے اس لیے میرے بھائیو حقوق اللہ بات کے معاملے میں اگر کسی کا حق مارا ہے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے جا کے معافی ماملو اس کا حق دے دو اس سے پہلے کے قیامت کے دن ہمیں اپنی نیکیوں کو داؤں پہ لگانا پڑے میرے پیارے بھائیو حقوق اللہ بات کے معاملے کے لاپرواہی ہماری نیکیوں کو برباد کردیں اور آگے بڑی ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کردے گی قیامت کے دن اور وہ چیز ہے اکیلے میں کیے جانے والے گناہ تنہائی میں کیے جانے والے گناہ بند کمرے میں کیے جانے والے گناہ ہماری نیکیوں کو برباد کردیں گے موبائل کا دور ہے موبائل کا دور ہے سمارٹ فون کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے آج آپ کے موبائل میں آپ کیا کیا چیزیں میسج کر رہے ہیں کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ڈیلیٹ کر دیا ہو ہو سکتا ہے آپ نے چیٹ کی ہشتری ڈیلیٹ کر دی ہو ہو سکتا ہے آپ نے براؤزر کی ہشتری ڈیلیٹ کر دی ہو ہو سکتا ہے آپ نے اپنے موبائل کی گیلری کو ساپ کر لیا ہو ہو سکتا ہے آپ کی موبائل میں برائی کے سارے ثبوت مٹ گئے ہو مگر یاد رکھو میرے بھائی اللہ کا کیمرہ اللہ کا کیمرہ تو 24 in to 7 on ہے اللہ کا کیمرہ تو کبھی بند ہونے والا نہیں ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ قِرَامًا قَاتِبِينَ میرے بندوں ہمارے قرآن قاتبین ہمارے فرشتے تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں ہمارے فرشتے ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں یا لَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وہ تمہارے ہر عمل کو جانتے ہیں اور تمہیں قیامت اس کا حساب دینا پڑے گا تنہائی یہ جانے والے گناہ ہماری نگیوں کو بربار کر رہا آئیے وہ حدیث سنانے جا رہا یہ حدیث جب اللہ کے نبی نے سنائی تھی تو حضرت سوبان جو حدیث کے راوی ہیں وہ ڈر گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تک کہ اللہ کے نبی وہ کون بدنصیب لوگ ہوں گے ذرا کھل کے بتا دی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے ان پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر گئیں گے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا کر کے ختم کر دے گا حضرت سفوان نے کہا سفہم لنا وجلہم لنا یا رسول اللہ اللہ نکون منہم اے اللہ کے نبی تھوڑا کلیر کر کے بتا دیجئے تھوڑا کھول کر کے بتا دیجئے تاکہ ہم ان بدنصیبوں میں سے نہ ہو جائیں آپ نے فرمایا اے سوبان وہ تمہارے بھائی ہوں گے وہ تمہاری نسل سے ہوں گے وہ بھی مسلمان ہوں گے وہ تمہاری طرح نماز پڑھیں گے وہ تمہاری طرح عبادت کریں گے وَلَاكِنَّهُمْ اِذَا خَلَوْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ اِنْ تَحَقُوْهَا بس ایک بات کا فرق ہوگا کہ جب وہ تنہائی میں ہوں گے جب وہ اکیلے میں ہوں گے تو وہاں وہ ناجائز کام کریں گے وہاں وہ حرام کام کریں گے ان کی تنہائی گناہوں سے بھروی ہوگی اور آج موبائل نے جو کام بڑا آسان کر دیا ہے یہ موبائل نے یہ کام بڑا آسان کر دیا ہے رات کا ٹائم ہے بند کمرہ ہے آپ ہیں اور آپ کا موبائل ہے اور انٹرنیٹ ہے کونسی طاقت ہے جو آپ کو گندگیوں سے روک سکتی ہے کونسی طاقت ہے جو آپ کو برائیوں سے روک سکتی ہے بس ایک ہی طاقت ہے اللہ کا ڈر اسی لئے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے اپنے نبی کے صحابہ سے اے میرے نبی کے صحابہ جب تم احرام کی حالت میں جاتے ہو اور حالت احرام میں تمہیں شکار کرنے سے منع کر دیا گیا ہے اے میرے نبی کے صحابہ جب تم حالت احرام میں سفر کے لئے نکلتے ہو تمہارے سامنے سے جنگل کے جانور جا رہے ہیں شکار کے جانور جا رہے ہیں جن کا شکار کرنے کی تمہیں عادت ہے جن کا شکار کر کے تم اپنا روزی روٹی چلاتے ہو لیکن آج احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے ہو اے میرے نبی کے صحابہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مانا کیا ہے تم احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے حالانکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے وہ جانور گزر رہے ہیں یہ امتحان کیوں نہیں رہا اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے کون ہے جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ امتحان لینا چاہتا ہے آج موبائل بھی ہمارے امتحان کا ایک سامان ہو گیا بڑی اچھی چیز بھی ہے پہلے علماء چلتے تھے سفر میں کتابیں لے کے چلتے تھے نوٹس لے کے چلتے تھے میں خود تقریباً سات آٹھ سو میرے پاس تقریروں کے نوٹس ہیں میرے علماری کا ایک پورشن بھرا ہوا ہے وہ نوٹس جو ہیلے فاتے میں بھر بھر کے میں رکھے مگر آج موبائل آگیا اب جو بھی نوٹس ہیں سب موبائل میں بن رہے ہیں جو ٹائپ کرنا ہے جو سرچ کرنا ہے آج موبائل سے الحمدللہ پوری تقریر کا میٹیریل آپ کو تیار مجھے حدیث کو سرچ کرنا ہے کوئی حدیث آپ کو تلاش کرنا ہے پہلے کے علماء بڑی محنت کرنی پڑتی تھی سات سات آٹھ آٹھ جلدوں میں کتاب ہے کونسی جلد میں ہے کہاں ہے پوری سات آٹھ آٹھ جلدیں وہ پوری کھنال لیتے تھے آج تو بڑا سمپل ہے آپ کے پاس شاملہ کا ایپ ہے آپ کے پاس مصطبت الحدیث ہے آپ کے پاس الباحث عن قرآنی ہے جو بھی ایپ ہیں قرآن و حدیث سرچ کرنے والے آپ حدیث کا ایک تکڑا ڈال دیجئے پوری حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی حدیث صحیح ہے ضعیف ہے حدیث کا نمبر کیا ہے سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا آج موبائل میں یہ سہولت تو بہرہ رہتی ہے دین کا کام کرنے کے لئے بہت ساری سہولتیں دیتی ہے مگر موبائل میں ہمارے تقوی کا امتحان بھی لیا ہے میرے پیارے ساتھیوں موبائل کا صحیح استعمال کیجئے انشاءاللہ یہ موبائل آپ کے حق میں خیر ثابت ہوگا اور اگر غلط استعمال کریں گے یہ موبائل ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنہائی میں کیے جانے والے گناہ انسان کے نیکیوں کو برباد کر دے گا اور آگے پر ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر ساتھ اور وہ کیا ہے بیوی اگر اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی بیوی بڑی نمازی ہے رات میں تحجد پر رہی ہے جمعہ کی نماز میں ایک دم پہلی سب میں جا کے عورتوں والے حصے میں بیٹھتی ہے تقریر میں ایک دم آگے آگے رہتی ہے مگر شوہر کی خدمت نہیں کرتی شوہر کی بات نہیں مانتی اس کی نیکیاں خطرے میں ہیں اس کی نیکیاں برباد ہوتا ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلاست اللہ یکبل اللہ حسلاتہ تین لوگ ایسے جن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے وَلَا تَسَعْدُ إِلَى السَّمَاءُ ان کی نماز آسمان کے اوپر نہیں جاتی ہے وَلَا تُجَابِدُ رُوسَهُمْ ان کی نماز ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے نمبر ایک رَجُلٌ أَمَّا قَوْمًا وَهُمْ لَهُمْ كَارِهُونَ وہ امسان جو لوگوں کی امامت کر رہا ہے جبکہ لوگ اس کو ناپسند کر رہے ہیں لوگ اس کو امام بنانا نہیں چاہتے ہیں زبردستی وہ لوگوں کا امام بنا ہوا ہے ایسا انسان وہ بدنصیب ہے اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا نمبر دو وَرَجُلٌ سَلَّا لَا جَنَازَتٍ وَلَمْ يُوْمَرْ وہ انسان جس نے کسی کے جنازے کی نماز پڑھائی جبکہ لوگوں نے اس کو حکم نہیں دیا ہے وہ بغیر حکم کی اور بغیر مشورے کی جنازے کی نماز پڑھا رہا ہے اور وہ عورت جس کا شوہر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے اسے بھلا رہا ہے اور وہ بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر کی بات نہیں مان رہی ہے اس عورت کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا میاں بیوی کا رشتہ صرف اکرشتہ نہیں ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے اللہ نے کہا قرآن میں لباس ہے بہت ساری برائیوں سے شوہر بیوی کو بچاتا ہے بیوی شوہر کو بچاتی ہے اگر دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال نہیں رکھیں گے مرد کے قدم بہک سکتے ہیں عورت کے قدم بہک سکتے ہیں اس لئے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کہاں قضا نہیں کر رہی ہے اس بات کا در ہے اس کی نماز بھلا جائیں گی اسی طریقے سے میری پیاری ماں اور بہنوں جو عورت خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے جلسے میں جانے کے لئے نہیں مارکٹ میں جانے کے لئے نہیں مسجد میں نماز پرنے کے لئے جاتی ہے خوشبو لگا کر کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے جو مسجد میں خوشبو لگا کر کے ہاتھ آتی ہے جو مسجد میں خوشبو لگا کر کے آتی ہے اس عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے حتی ترجیہ جب تک کہ وہ عورت واپس نہ چلی جائے وَتَقْسِلَ غُسْلَ الجَنَابَا اور وہ غُسْل نہ کر لے جو جنابت میں کیا جاتا ہے جو ناپاکی کے عالم میں کیا جاتا ہے جب تک وہ ایسا غُسْل نہ کر لے اور اپنے بدن سے خوشبو کا اثر ختم نہ کر لے تب تک اس عورت کی نماز قبول نہیں میری ماں اور بہنوں جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے عورت کو خوشبو لگا کے جانے کی اجازت نہیں تو جلسے میں پروگرام میں رشتہ داریوں میں اور اسی طریقے سے پارٹیوں میں اور شاپنگ کرنے کے لئے اور بازاروں میں ایک عورت سج کر کے سمر کر کے میک اپ کر کے خوشبو دار جو ہے چیزیں لگا کر کے اور ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہنٹ کی اگر نکلتی ہے تو سوچو اس کا انجام کیا ہوگا اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے مردوں کے پاس سے گزرتی ہے پہیہ قضا و قضا ایسی عورت بچلن ہیں ایسی عورت ثانیا ہیں اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت کرے خوشبو لگا کر کے عورت کا نکلنا یہ بھی عورت کی نگیوں کو برباد کرتا ہے کیا بیوہ عورتوں کو زینت کرنا چاہیے جیسا کہ پہلے سے سونے کی زیورات بنتے چلے آ رہے ہیں پہنتے چلے آ رہی ہیں اور شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا پہنے ہوئے زیورات اپنے جسم سے اتھار دے گی دیکھئے اب شیخ بیٹھے ہوگے ہیں شیخ ماشاءاللہ ہم سب کے بزرگ علم ہیں شیخ کی موجودگی میں شیخ کی اجازت سے میں یہ بات بتا رہا ہوں اگر غلطی ہوگی تو شیخ رہنمائی کریں گے اس عمل کو بیوہ عورت جو عدد گزارتی ہے اس عمل کو شریعت میں احداد دہا گیا احداد کے مطلب ہوتا ہے زینت نہ کرنا تو عورت اس چار مہینہ دس دن کے پیریڈ میں زینت نہیں کرے اب اس میں جو زینت وہ آلڈیڈی کرتی ہے وہ بھی شامل ہے اور جو ڈیوی کے روٹین میں شامل ہے خوشبو لگانا اور سجنا سمرنا کاجل لگانا میکپ کرنا زیورات پہننا تو عورت ایک دم سمپل طریقے سے رہے گی احداد کے لبز کا تقاضہ یہی ہے جو وہ زیورات وغیرہ سونے کے پہنتی چونکہ وہ بھی زینت میں سے ہے تو یہ عدد کے دوران اس کو نہیں پہننا چاہے تمہیں عرض یہ کر رہا تھا کہ خوشبو لگا کر کے عورت کا نکلنا یہ اس کی نماز کے لیے خطرناک ہے ایک اور چیز ہے جو ہماری میکیوں کو برباد کر دیتی اور وہ کیا ہے قرض قرض کسی سے قرض لینا کسی سے لون لینا بھئی قرض تو ہماری ضرورت ہے نا قرض تو ہم لیتے ہیں دنیا میں مگر اللہ کے نبی قرض سے پناہ مہتے ہیں اللہ کے رسول نماز میں دعا کر دیتی اللہم انی یعوذ بکا من المعصن والمغرم اے اللہ میں تری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے جب انسان قرض لیتا ہے نا تو جھوٹ بول بول وعدہ خلاقی کرتا ہے زبان کا پکا نہیں ہوتا ہے قرض انسان بہت مجبوری میں لیتا ہے لے سکتا ہے حرام نہیں ہے مگر زندگی میں اگر قرض لیا ہے تو اس کو چکا کے جاؤ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوغفر علی شہیدی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے اللہ دین مگر قرض معاف نہیں ہوگا اللہ کرام شہید ہو گیا جان چلی گئے اس کی سارے گناہ ماف ہو گئے مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا قرضہ دینا پڑے گا اس کے بارے سے یہاں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹے بیٹھ کر کے بٹوارا کریں اببہ کی زمین اور کھیت اور ماں کے زیورات کس کو کس کو ملیں بھائی صاحب کسی کے مرنے کے بعد شریعت کہتی ہے پہلا کام کیا کرنا ہے اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے ترکے میں سے کرنا ہے پتہ نہیں آپ کیا رواج ہمارے بنارس میں یہ رواج ہے کہ انتقال ہونے کے بعد جو داماد ہوتا ہے یا بہنوئی ہوتا ہے وہ آکر کے پیسہ دیتا ہے کفن کا کہیں پانچ سو دیتا ہے کہیں ہزار دیتا ہے تو اب وہ ایک طریقے سے کر رواج بن گیا اب یہ رواج مجھے نہیں سمجھ میں آتا کس کی کیا ضرور بھائی اگر میت کے وارسین میں سے ظاہرہ کی میت کا جو بہنوئی ہے یا اس کا سمدھی ہے وہ تو وارس بھی نہیں ہے جو میت کا وارس ہے بیٹا ہے باپ اگر زندہ ہے تو باپ ہے ماں زندہ ہے تو ماں ہے جو وارس ہو رہے ہیں اگر وہ اپنی خوشی سے میت کے جنازے میں تعاون کر دیا الگ بات ہے ورنہ پہلا حق کیا ہے کہ میت کے ترقے میں سے ہم کفن دفن کریں دوسرا کام کفن دفن کرنے کے بعد میت کے قرضے کی ادا ہے قرضہ یہاں سخت لاشت میں آدھا ہوتا ہے پہلے بٹوارہ ہوتا ہے اس کے بعد اببا کے اوپر قرضہ کیا پہلے پتا کرو قرضہ کیا نہ تھا پہلے قرضے کو آدھا کیا جائے گا اس کے بعد نمبر تین میت نے اگر وسیعت کی ہے مدرسے میں اتنا دے دیا جائے کامپلکس میں اتنا دے دیا جائے مسجد میں اتنا دے دیا جائے تو ون تھرڈ ایک بٹا تین سے زیادہ ہم وسیعت میں نہیں دیں گے اگر اببا نے زیادہ وسیعت کیے تب بھی ہم ایک بٹا تین تک دیں گے اس سے زیادہ نہیں دیں گے اگر میت تین لاکھ روپیہ چھوڑ کر گیا ہے تو ایک لاکھ روپیہ اس وسیعت کی جگہ پہ خرچ کیا جا سکتا ہے اب اس کے بعد جو اماؤنٹ باقی بچا جو جائے داد باقی بچی اس میں میت کو ہم اس کے ترکے کو تحصیل کریں یہ ہے شریعت کا طریقہ آج کیا ہوتا ہے لوگ قرضہ لیتے ہیں اور اس قرضے کو لکھتے نہیں آپ کو ایک نکتے کی بات بتاؤں قرآن کی سب سے لمبی آیت آیت دین ہے سب سے لمبی آیت اور اس آیت دین کا کھلاسہ یہ ہے کہ جب بھی قرضہ کا لین دین کرو تو نوٹ کر لو لکھ لو اگر اولاد کو بتایا نہیں ہے تب بھی اولاد باپ کی ڈائری دیکھ کے سمجھ جائے کہ میرے باپ نے کتنا قرضہ لیا تھا تو قرضہ اگر سو روپیہ بھی لیا ہے میرے بھائی تو اس کو لکھ لو اور قرضے کی ادائیگی کے بغیر آپ اللہ کے چلے گئے تو جب تک قرضہ آدھا نہیں ہوگا مغفرت نہیں ہوگی اللہ کے رسول پر مارے شہید کے تمام گناہ ماف ہو جائیں گے مگر قرضہ ماف نہیں ہوگا اور دوسری حدیث میں ہے مردہ قرضے کی وجہ سے معلق رہتا ہے اس کی مغفرت رکی رہتی ہے جب تک کہ اس قرضے کو وعدہ ہے تو ٹھیک ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرضے کی ادائیگی کو زندگی میں کرنے کی طرف ہوگی مسجد کے چندہ مسجد کے علاوہ قبرستان وغیرہ میں خرج کر سکتے ہیں یا نہیں جبکہ مسجد ادگاہ اور قبرستان کی ایک ہی کمیٹ دیکھیں اگر چندہ دینے والے نے واضح طور پر کہا ہے کہ میرا چندہ مسجد میں دیا جائے تو اب اس کی حیثیت ایک طریقے سے وقف کی ہوگی وہ چندہ اس نے مسجد کے لئے وقف کر دیا اب اس کو آپ دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے جو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسجد کے لئے اس نے دیا ہے تو مسجدی میں خرج کر رہے کمیٹی یہ کہ تو الگ بات ہے کمیٹی ایک ہونے سے وہ فنڈ ایک نہیں ہو جائے اس لئے کہیں کہ جو رسید ہوتی ہے رسید پر وضاحت ہوتی ہے کہ کس مد میں دیا جائے اگر قبرستان مسجد اور مدرسہ تینوں کی ایک کمیٹی ہے تب بھی رسید پر اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ چندہ کہاں دیا جائے مسجد کے لئے تو مسجد میں ہی دینا تو دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں ہماری نیکیوں کو عورت اپنے شوہر سے ملنے جانا چاہتی ہے اچھا کلا بھلا بھلا کلا لینا چاہتی ہے عورت اپنے شوہر سے کلا لینا چاہتی ہے اس عورت کو کیا کرنا ہوگا قرآن حدیث سے بیان کیجئے دیکھئے چونکہ ہمارے یہاں اسلامی حکومت بھی نہیں ہے اور کوئی دار القضاء بھی نہیں ہے اگر کسی علاقے میں دار القضاء کا سشتم ہے جہاں باقاعدہ علماء کی ایک کمیٹی ہے اور وہ کلا اور کلا کے مسئلے کو ہینڈل کرتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں تو اچھی بات ہے اگر دار القضاء وغیرہ کا سشتم نہیں ہے جیسا کہ عام طور سے نہیں ہے تو علاقے کے جو ذمہ دار علماء ہیں اور جو صاحبانِ عمر ہیں جو نیک اور دیندار لوگ اور سماج کے سربراہ لوگ ہیں ان کو بٹھایا جائے اور عورت ایک اپلیکیشن لکھے ایک درخواست لکھے کہ میں اپنے شوہر سے کلا لینا چاہتا اور شوہر کی رضا مندی بھی ضروری ہے شوہر کو باقاعدہ کمیٹی کے لوگ بلائیں گے اور ان کے سامنے عورت کا یہ پرستاؤ رکھیں گے کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کھلا لینا چاہتی اس کے بعد اگر شوہر کہتا کہ ٹھیک ہے اگر میری عورت کھلا لینا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے وہ لے لے کھلا میں نہیں رکھوں گا اس کو اب اس کے بعد ایک تحریر تیار ہو جائے گی کہ ہم تمام علماء اور تمام معاشرے کے ذمہ دار لوگوں کی موجودگی میں فلانہ بنت فلانہ کا کھلا کرایا جا رہا ہے اور اس کھلا کے بعد ایک حیث کی عزت گزارے گی ہو رہا ہے ایک بار اس کو پیریڈ آئے گا پھر جب وہ پاک ہو جائے گی اس کے بعد وہ کئی اور نکاح کر سکتی ہے یہی کھلا کا مسئلہ ہے تو نیکیوں کو برباد کرنے والی دو چیزیں اور بیانے کے بعد شرابی آدمی جو شراب کیتا ہے اس کی نیکییں ابھی خطرے میں شراب پینے کا جو گناہ ہے وہ تو ہے شرابی کی نماز قبول نہیں ہوتی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترمزی کی روایت ہے من شریب الخمرہ لا تقبلو لہو صلاة وربین سباہن جو انسان شراب پیتا ہے اس کی چالیس دن تک کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں فَإِن تَعْبَ تَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا اگر توبہ نہیں کرے گا تو چالیس دن تک کی اس کی نماز خطرے میں رہے ایک بار شراب پی اب سوچو جو روز شراب پی رہا ہے وہ کتنا بدنصیب ہے اس کی کتنی نمازیں خطرے میں ہیں وہ شراب پیتا رہے اور نماز پڑتا رہے کوئی مطلب نہیں ہے اس کی نماز کا اس لیے میرے بھائیو اگر کوئی بھی مسلمان شراب جیسی گندی چیز کا شکار ہے اللہ سے سچی توبہ کر لے اللہ سے جتنی جلدی ممکن ہو توبہ کر لے شراب وہ گندی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ان الخمر ام الخوائز شراب بھرائیوں کی جڑھ ہے تو شراب یہ انسان کے نیکیوں کو برباد کرتے ہیں آخری چیز حسد اور کینہ کپٹھ اگر انسان کے دل میں حسد ہے کینہ کپٹھ ہے تو کان کھول کر کے سن لے اس کی نماز اس کا روزہ اس کی عبادت اللہ کی قبول نہیں ثبوت چاہتے ہیں دو ثبوت آپ کو دے رہا ہے پہلی حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طریقے سے حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے اس لئے اے میری امت کے لوگوں تم حسد سے بچا کرو حسد مت کیا کوئی پیسہ کمار ہے اپنے مقدر سے کمار ہے کوئی نام کمار ہے اپنے مقدر سے کمار ہے کسی کو شہرت مل رہی اپنی محنت سے مل رہی تم محنت کرو تم ایک ٹرگل کرو تم ایفٹ کرو تم کوشش کرو کسی کا بچہ قرآن کا حافظ ہے کسی کا بچہ عالم ہے کوئی پیسہ کمار ہے بھئی تم بھی اپنے بچے کو حافظ بناو تم بھی اپنے بچے کو عالم بناو تم بھی پیسہ کمانے کے لئے محنت کرو اس کے مقدر کی روزی تم کو نہیں ملے گی مہارے مقدر کی روزی اس کو نہیں ملے گی حسد ست اور یہ حسد ست اتنی خطرنا چیز ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ہر سو مہار کے دن اور ہر جمعیرات کے دن اللہ رب العالمین مومن کو بخش دیتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور مومن کو بخش دیا جاتا ہے اسی لئے اللہ کے پیارے نبی ہر سو مہار کو اور جمعیرات کو روزہ رکھا تھا ابھی پرسوں میں پاکڑ گیا کل جمعہ سے کل میں پاکڑ گیا تھا تو پاکڑ میں ہماری جماعت کے بڑے مستعد علم ہیں مہین اللہ فیضی صاحب وہ بتانے لگے کہ سعودی عرب میں جو علماء ہیں سو مہار کے دن عام طور سے آپ کو جو علماء ہیں وہ روزہ کی حال ہے عام ہے وہ سعودی عرب میں حالانکہ بڑی دولت ہے بڑی آسائش ہے مگر اللہ کے رسول کی سنتوں کے معاملے میں بہت سنزٹی ہوا ہر جمعیرات کو اور ہر سو مہار کو جو اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے آج سعودی عرب کے جتنے علماء آپ کو ملیں گے نائنٹی پھائی پرسنٹ علماء وہ آپ کو ملیں گے کہ اس روزے کا احتمام کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا ہے ہمارے ہاں اس معاملے میں بڑی لاپروائی ہیں تو سو مہار اور جمعیرات کے دن اللہ کے ربی فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور اللہ اپنے ہر اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے لا یو شرکو بللہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہے اگر توحید پر ہے بندہ اللہ مغفرت کر دیتا ہے سو مہار کے دن اور جمعیرات کے لیکن دو لوگوں کو اللہ چھوڑ جاتا ہے دو لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی کون دو لو جن کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کینا ہو جن کے دل میں دوسرے کے لیے دشمنی ہو حسد ہو جلن ہو اللہ فرشتوں سے کہتا اندروہ آزین حتیٰ یستلیہا اندروہ آزین حتیٰ یستلیہا اے فرشتوں نظر رکھو ان دونوں کے اگر یہ دونوں صلاح کر لیتے ہیں کینا کپٹ دور کر لیتے ہیں تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی ان کی بھی مخشش ہو جائے گی اور اگر یہ آپس کا کینا کپٹ دور نہیں کرتے ہیں تو ان کو پینڈنگ میں رکھو ان کی مغفرت نہیں ہو اتنی خطرناک چیزیں کینا اور کپٹ میرے بھائیوں دنیا ہے کسی سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کسی سے کوئی دشمنی کی بات ہو سکتی ہے انسانی فطرت رکھتے ہیں مگر دل میں حسد رکی نہ مت رکھو دل کو صاف رکھو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو زلیل مت کرنا وَلَا تُقْزِنِي يَوْمَ يُبْعَسُونَ اے اللہ تو قیامت کے دن مجھے رسوان کرنا يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَعْلُوا وَلَا بَنُونَ قیامت کے دن نہ مال کامائے گا نہ اولاد کامائے گی إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْدٍ سَلِيمٍ قیامت کے دن وہی انسان کامیاب ہوگا جو صاف سترات دل لے کر کے آئے گا اللہ سبعہ کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دل صاف کرنے کے توفی کپڑا صاف ہے جسم صاف ہے مگر آج جلوں میں گندگی بھری ہے اوپر سے انسان ہس ہس کے مل رہا ہے مسافہ کر رہا ہے دعائیں دے رہا ہے دور میں وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہی ہے دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہی ہے آج دل نہیں مل رہا ہے دعا کرو اللہ ہمیں ایک دوسرے سے دل ملانے کی توفی کتا فرمائے یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ داڑی رکھنا سنت ہے یا فرفر دیکھئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی رکھی آپ نے آپ کے چیرے پر بھرپور داڑی اس اعتبار سے ہم بولیں گے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے داڑی لیکن اب شریعت میں ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے فرض ایک چیز ہوتی ہے سنت فرض وہ ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے نہیں کریں گے تو گنے گار ہوں گے اور سنت وہ چیز ہوتی ہے کہ کریں گے تو سواب ملے گا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا عذاب نہیں ہوگا تو کیا داڑی کا معاملہ ایسا ہے داڑی کا معاملہ ایسا نہیں ہے اگر صرف اللہ کے رسول نے رکھا ہوتا تو یہ اس کا معاملہ سنت ہوتا کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے مگر آپ نے رکھا بھی ہے اور حکم بھی دیا ہے آپ نے کیا فرمایا وَعْفُ اللَّحِيَا داڑی کو معاف کر دو داڑی کو چھوڑ دو داڑی کو لمبا کر داڑی کو بڑھاؤ ارخ وَعْفُوا اس طریقے کے الفاظ تیسوں میں آئے تو شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کسی بات کا حکم دے دے اور کوئی ایسی دلیل موجود نہ ہو کہ اللہ کے نبی نے اس چیز میں گنجائش دی ہے کہ کرو تو بھی حرج نہ کرو تو بھی حرج تو وہ چیز واجب ہوتی ہے فرض ہوتی ہے اس لئے داڑی داڑی کا فرض اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بعض صحابہ سے یہ بات ثبوت ملتا ہے کہ بعض صحابہ جو ہے وہ ایک مشتے سے زیادہ کاٹ لیتے تھے تو بھئی اہل حدیث اس طریقے کی بات کریں یہ مناسب نہیں جب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ہمارا ایک اصول ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں آپ کے فرمان کے مقابلے میں اگر کسی صحابی کا بھی کوئی قول و عمل ہمیں ملتا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں یہ ہمارا منحج ہے ہمارا اصول ہے تو ہم ایسی بات کریں اس لئے داڑی کے سلسلے میں صحیح بات لی ہے کہ داڑی رکھنا فرض ہے واجب ہے اور داڑی کاٹنے والا داڑی چھلنے والا داڑی کی کاٹ چھاٹ کرنے والا اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق اتا فرمائے جو باتیں بیان کی گئیں نیکیوں کو برباد کرنے والی اللہ تعالی ان سب چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانہ والسلام علیکم مرا ہے کافر ہو کے مرا ہے اس کی ساری نیکیاں برباد اللہ نے پایا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ فَيَمُتْوَحُوا كَافِرٌ فَأُولَائِكَ حَبِتَتْ آمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَا جو لوگ مرتد ہو جائیں گے جو لوگ دین سے پلڑ جائیں گے جو اسلام لانے کے بعد ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کے راستے پہ چلے جائیں گے ان کی تمام کی تمام میکنیاں دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں آج یہ کام بھی ہو رہا ہے کہیں مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم سے محبت کے نام پر مرتد ہو رہی ہے کہیں مسلمان مرد چند پیسوں کے لیے اور گورنمنٹ کی چند اسکیموں کے لیے اپنے مذہب کو تبدیل کر رہے ہیں آپ حالات دخل ملک کیا ہو رہے ہیں ایمان اتنی سستی چیز ہو گئی ایمان اتنی حقیر چیز ہو گئی کہ پیار کے نام پر محبت کے نام پر اور معمولی اور حقیر چیزوں کے نام پر آج ایمان کا سعودہ ہو گئی ایمان اتنی حقیر چیز نہیں ہے ایمان دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا کل قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پتا چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے دنیا میں ایک مسلمان غریب ہے مزدور ہے بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہے لیکن اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہائے ہائے اس کے نصیب کا کیا کیا اور دنیا میں ایک انسان عرب پتی کھرپتی ہے دولت کامبار اس کے پاس ہے لیکن قیامت کی بارگاہ میں اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اللہ فرماتا ہے اگر تم کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اگر ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے زمین بھر کے سونا بھی اگر تم لے کر کیا جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تمہارے پاس سونا تو ہے دولت تو ہے مگر تمہارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے ایمان کی دولت پڑی تیمتی چیز ہے یہ وہ دولت ہے بلال تبتی ریت پہ لے سینے پر گرم پتھر رکھا ہے امیہ بن خلف سینے پر گرم پتھر رکھ کر کے عرب کی تبتی ہوئی سہرہ میں ریت پر لٹا کر کے بلال سے کہتا ہے بلال محمد کا دین چھوڑ دے اسلام چھوڑ دے بلال کوئی ڈگری ہولڈر نہیں ہے بلال دنیاوی میار کے اعتبار سے کوئی بہت بڑھا لکھا انسان نہیں ہے بلال غلام ہے حبشہ کرنے والا ایک کالا کلوٹا انسان ہے مگر اے بلال تیرے سینے میں دھڑکنے والا وہ دل وہ ایمان سے معمور ہے بلال کی چربیاں اس تبتے ہوئے سہرہ میں پگل رہی ہیں مگر بلال وہ اپنے ایمان کے ویلو معلوم ہے اپنے ایمان کا محتو معلوم ہے اپنے ایمان کی قدر معلوم ہے بلال اس گرم پتھر کے نیچے اس تبتے ہوئے سہرہ میں بلال کہتے ہیں اہد 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 میرا رب ایک ہے میرا اللہ ایک ہے اس رب کی توہید کو میں نہیں چھو ایمان کی قیمت ہم کیا جانے میں ہمیں تو ایمان فری میں ملا ہے ہمیں تو ایمان ہم نے ایمان کے لئے کچھ قربان نہیں کیا ہے ایمان کی قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو کوئی حضرت سمیہ سے بھیجی جوان بیٹے کے سامنے سمیہ کو برہنہ کر دیا گیا ننگا کر دیا گیا میری پیاری ماں اور بہنوں ایک ماں کے لئے اس سے بڑھ کے عذیت کیا ہوگی اس سے بڑھ کے تکلیف کیا ہوگی ایک ماں کو اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا گیا امام مالک سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا امام صاحب میں عمرہ کرنا چاہتا میں احرام کہاں سے باہا مدینہ کی بات میں امام مالک نے کہا کہ ایک کام کرو تم ذل خلیفہ سے احرام باتو جہاں سے اللہ کے نبی نے احرام دیا مدینہ سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے ذل خلیفہ موجودہ وقت میں اس کا نام ابیار علی ہے اور آج بھی جو لوگ مدینہ سے عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہی پر باقاعدہ ایک مسجد بنی ہے اور وہی پر احرام بغیرہ بات کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے احرام باتتا ہے امام مالک نے کہا کہ تمہیں احرام باتنا ہے مدینہ سے جا رہے ہو تو وہی سے ذل خلیفہ سے تمہیں احرام باتنا ہے اس صاحب نے کہا میں کچھ نیا کرنا چاہتا امام صاحب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کی قبر کے پاس سے احرام باتا ہوں امام مالک کا جواب سنیے گا میرے بھائی امام مالک نے کہا اینی اخاف علیکہ فتنتا اے میرے بھائی مجھے در ہے کہیں تو کسی فتنے میں نہ پڑ جائے کہ امام صاحب کیسی بات کر رہے ہیں انما عزید وعلا زالی کا امیال آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ذل خلیفہ سے احرام باتو اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نبی کی مزید سے اور نبی کی قبر سے احرام باتو امام صاحب میں کون سا گناہ کرنے جا رہا ہوں میرے تو کچھ کلومیٹر بڑھ رہے ہیں کچھ میل پڑھ رہے ہیں اگر ایک انسان مدینہ سے احرام بات کے جاتا ہے اور ایک انسان مدینہ سے کچھ کلومیٹر بیس بیس کلومیٹر کی دوری سے احرام باتتا ہے تو جو مدینہ سے احرام بات کے جا رہا ہے اس کے کلومیٹر بڑھ گئے تو اس نے کہا کہ امام صاحب میرے کلومیٹر تو بڑھ گئے مجھے تو اور زیادہ سواب ملے گا امام مالک نے جواب دیا نہیں میرے بھائی تجھے زیادہ سواب تو نہیں ملے گا ہاں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تو فتنے میں نہ پڑ جائے اس لئے کہ جب اللہ کے نبی نے سلح علیبہ سے ارام بادا اور اللہ کے نبی کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ میں اپنی مسجد سے ارام باد ہوں تو وہ کون سا نیکی کا کام ہے جو تیرے نبی کو سمجھ میں نہیں آیا اور تجھ کو سمجھ میں آگیا اس کے بعد امام مالک نے سورہ نور کی آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں در ہے اس بات کا کہ کہیں ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ آجائے کوئی پریشانی نہ آجائے کوئی عذاب نہ آجائے بیداد بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے جہاں بیداد آتی ہے علماء نے لکھا ہے محددسین نے لکھا ہے جب بیداد آتی ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی سنت ختم ہو جائے آپ دیکھ لیں جہاں جہاں بیدادیں آئی ہیں ازان کے پہلے درود پڑھنے کی بیداد آئی ازان کے بعد درود پڑھنے کی بیداد آئی میت تو دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہوکے ازان دینے کی بیداد جہاں شروع ہوئی میت کے دفنانے کے بعد میت کے لیے دعا کرنے کی جو سنت ہے وہ ختم ہو نماز کے بعد فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنے کی بیداد جہاں آئی فرض نماز کے بعد جو اللہ کے پیارے نبی اذکار پڑھتے تھے جو دعائیں پڑھتے تھے ان کو سنت کو چھوڑ جائے گی جہاں بیدات آ رہی ہے وہاں کوئی نہ کوئی سنت جارے گی اور یہ کان کھول کر کے سن لو کوئی بیدات بیدت ہے حسنان کوئی بیدات اچھی نہیں ہوتی دین کے اندر اچھی اور بری بیدات نہیں ہے دین کے اندر صرف بیدات ہے دین کے اندر یا تو سنت ہے یا بیدات ہے بیدات کا اپوزٹ سنت ہے اور سنت کا اپوزٹ بیدات ہے کوئی اچھی اور بری بیدات ہے موسیقی